ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں اور اس کا یوز ہمیں کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈسک ٹاپ میرا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک پی ڈی ایف فائل پڑی ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایک فیس بک کور جو ہے میں نے ڈیزائن کی ہے اور اب ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیریکٹلی مجھے یوٹیوب کی ویب سائٹ کو پر لے کر جائے گی تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی تصویر کے اوپر کلک کریں تو وہ جو ہے آپ کو ڈیریکٹ اس ویب سائٹ کی اوپر لے کر جائے تو یہ کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو کینوا جو ایک ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا پرو ورجن بھی یہ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ پرو ورجن ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو اب ہم کرنے والے ہیں یہاں پہ فیس بک کور ڈیزائن ٹھیک ہے یا کوئی بھی آپ تھامنٹ بنا رہے ہیں یا کچھ بھی تو اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں فیس بک کور کیونکہ اگر آپ فیس بک پر کوئی بھی پوسٹ کر رہے ہیں اور اس میں ویب سائٹ کا لنک دینا چاہتے ہیں اپنے ویورس کو بتانا چاہتے ہیں کہ لنک تصویر کے اوپر ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو یہاں پہ میں کریئٹا بلینک فیس بک کور اس پک لک کرتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھو کہ فیس بک کور اس کا پیج یہاں پہ اوپن ہو گیا فیس بک کور کا جو سائز ہوتا ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب کوئی بھی میں یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں جس کے اوپر تصویر ہو تو یہاں پہ بہت سارے میرے پاس فوٹو آ گئے آپ دیکھ سکتے ہو تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو اب یہاں پہ ایک تصویر ہے تو سائٹ پہ میں کلک کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا اگر میں اس تصویر کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ کچھ اوپر آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ یہ آپشن آپ کو دکھائی دی رہے اس لنک والے آپشن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ہے ویب سائٹ مطلب یوٹیوب اگر ہم نے لکھنی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے www.youtube.com یہ ویب سائٹ میں نے یہاں پہ لکھ دی اور اس سائٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جو ویب سائٹ آئیے ایڈ ہو چکی ہے اگر میں گو ٹو لنک کروں تو یہ مجھے یوٹیوب کی ویب سائٹ کی اوپر ہی لکھ جائے گا اب ہم نے یہ کر لیا ہے یہ ایڈ ہو چکا ہم نے سائٹ پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ جو بٹن آپ کو دکھائی جائے ریس پی کلک کرنا ہے اور اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ look like you have link in your design for links to work please choose PDF تو یہاں پہ فائل ٹائپ جو آپ نے PDF سیلیکٹ کرنی کی ہوگی یہ PDF کے اندر ورک کرے گا تو یہاں پہ میں PDF سٹینڈر کپشن جو اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کور جو فیس بوک کور ڈیزائن میں نے کیا اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو چکے اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے فولڈر میں چلے آدم اس کو میں سب سے پہلے تو دیسکٹاپ کے اوپر لے کر آدم ٹھیک ہے ایک فیس بک کور کا جو ڈیزائن ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے تو اب اگر ہم اس تصویر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ لی ہمیں یوٹیوب کی ویب شائٹ کے اوپر لے کی جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ہائپر لنکس تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی ویڈیو بسند آئے تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ